بابر محمود بڑی نایاب چیز ہے ایک گلاس پانی لینا ہے ایک ٹی سپون آپ نے ملیٹھی کو پاڈر بنا کر اس میں شامل کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے دو سے تین اوبالے دینے ہیں اور اس کے بعد صبح دوپیر شام اس کو کوسا کر کے آپ نے گرارے کرنے ہیں جس سے آپ کے گلے کے تمام مسائل اور گلے کی وجہ سے تمام بیماریاں جو کہ گلے کے مسائل ہیں تو جسم کے مسائل ہو جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے شکریہ بابر محمود پاکستان کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ آذرِ خدمت ہے اور آج ایک بر پھر ہمارا موضوع چل رہا ہے گلے کی خرابی گلے کے ٹانسلز گلے کے ٹائرائٹ اور مزلہ سوزیس گلے کا اور گلے میں پس کا گرنا رشے کا گرنا کیرے کا گرنا اس کو کیسے کابو کریں اور نزلہ زکام جو رک گیا جسم میں اس کو باہر کیسے نکالیں تو اس کے لئے بہت ہی زبردست ہے آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اس میں ایک ٹی سپون آپ نے کلونجی ڈالنے ہے کلونجی ڈال کے آپ نے اس کو دو سے تین ابالے دینے ہے اور اس سے یعنی آپ کے گلے کے مسائل جتنے بھی ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے اور گلہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کے صحت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے شکریہ بابر محمود پاکستان اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحمت فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آکر مسلو کے حل کے ساتھ حضر خدمت ہے اور آج ایک بار پھر ہمارا موزل چل رہا ہے گلے کو ٹھیک کیسے کریں گلے کی سوزش کو آپ نے لینا ہے پانی اور اس میں ایک تی سپون آپ نے کالی میٹس کا پوڈر ڈالنا ہے اس کو دو سے تین اوبالے دے کر گرم کرنا ہے اور اس کے بعد کوشہ کر کے صبح دوپیر شام آپ نے اس کے گرم پانی کے غرارے کرنے ہے اور اس عمل سے آپ کے گلے کی جتنی بھی مسائل ہیں یا گلے میں وائرس ہے انفیکشن ہے یا گلے کی سوزش ہے تھائرڈ ہے ٹانسلز ہیں گلے میں جو ہے بہت زیادہ پسٹ پڑی ہے اور گلے کی مسائل کے وجہ سے صحت خراب ہے تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی شکریہ بابر محمود پاکہ شکریہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیہات ہیں ہم فرمانے والے اسلام علیکم برحمت اللہ شر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج ایک بار پھر ہم گلے کے مسائل کے ساتھ گلے کے گدود سوجے ہوں گلے کے تانسر سوجے ہوں یا گلے کے تھائر ایڈ جو ہے وہ خراب ہوئے ہوں اور اسی طرح گلے میں کیرہ گرتا ہو اور نزلہ جکام رکھتا ہو جسم میں تو اس کے لیے بہت ہی زبردست ہے ایک گلاس پانی لینا ہے اور ایک ٹی سپون دار چینی جو دار چینی کا پورڈر آپ نے شامل کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح دو سے تین والے دینے ہیں اور اس سے عمل سے جو ہے صبح دوپیر شام آپ نے قرارے کرنے ہیں پانی کو کوسا کر کے تو اس سے آپ کے گلے کے جتنے مسائل ہیں اور گلے کی وجہ سے جتنی بیماری ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی شکریہ بابر محمود پاکستان اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیہت رحم فرمانے والا اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے اور گلے کے ٹانسلز اور گلے کے تھائیر ایٹ کے مسائل جو ہیں وہ حل کیسے کریں گلے میں کیوکیرہ گرتا ہے اس کو کیسے اس کو کابو پائیں اور اس کے لیے ہے ایک گلاس پانی لینا ہے اور اس میں دس گرام آپ نے پودینہ لینا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح پکانا ہے اور جب پانی کا رنگ جو ہے وہ پتوں کا رنگ پیلا ہو جائے اور رنگ زرد ہو جائے یعنی کہ دو سے تین ابالے دیں گے تو پھر پانی کا رنگ بدل جائے گا اس سے آپ نے صبح دوپیہ شام آپ نے گرم پانی کے پودینے والے گرم پانی سے جو گرارے کرنے ہیں اس سے آپ کے گلے کے ٹانسلز گلے کے گدود جو سوجے ہوئے ہیں اور تھائیرائڈ ہیں یا گلے میں کیرہ گرتا ہے یا نزلہ زکام ہونے کی وجہ سے ریشہ باہر نہیں نکلتا تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا عمل یہ ٹھیک ہو جائے گا شکریہ بابر محمود پاکستان بلو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہا ہے تو احمد فرمانے میں رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سار بابر ڈی وی کی جانب سار بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حضر خدمت ہے اور آج ایک بر پھر ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ گلے کی خرابی کو گلے کی سوزش کو تھائیرائٹ کو ٹانسلز کو کیسے ٹھیک کریں اور اس کے لیے ہے ایک گلاس آپ نے پانی لینا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون آپ نے جوائن ڈیسی ڈالنی ہے اور اس کو اچھی طرح دو سے تین ابالے دینے ہیں اور پھر آپ نے اس کو کوسا کرنا ہے اور اس کے آپ نے صبح دوپیر شام غرارے کرنے ہیں جس سے آپ کے گلے کی ہر قسم کی جو پرابلم ہے سوزش ہے یا تھائیرائٹ ہے خراب ہوا ہوئے اور اس میں ٹانسلز ہوئے ہوئے ہیں یا گلے میں ریشہ گرتا ہے تو یہ آپ کے تمام مسائل اس کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جبڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والے اسلام علیکم ورحمد اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حضر خدمت ہے اور پھر ہم اب کا موضوع ہمارا موضوع چل رہا ہے گلے کی خرابی گلے کی سوزش گلے کے چانسلز اور گلے کے تھائر ایک اور گلے میں گیرا گرنا اور گلے کا جو مسائل ہے پس کا فیشے کا سوزش کا اس کو حل کیسے کریں اس کے لئے ہے ادرک آپ نے لینا ہے دس کرام ایک گلاس پانی لینا ہے اور ادرک کو اچھی طرح کوٹ لینا ہے اور پھر پانی آپ نے ادرک ڈال کر اس کو اچھی طرح پانی کو پکانا ہے دو سے تین چار والے آجیں اور اس کے بعد اس کو کوسا کرنا ہے اس سے آپ نے گرارے کرنا ہے صبح دوپیر شام تو اس سے آپ کے گلے کی جتنے بھی مسائل ہیں سوزش کے خشکی کے گلے میں پس کے اور گلہ جو مسائل کر رہا ہے ٹانسلز کے تھائر اٹ کے اور کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتے تو اس عمل سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے شکریہ بابر محمود پاکستان اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائے ترہم فرمانے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج ایک بار پھر ہمارا موضوع چل رہا ہے گلے کی خرابی گلے کی سوجل اور گلے کے ٹانسلز اور تھائر اٹ کے پرابلم جو کہ گلے میں رشا گرنا کیرہ گرنا کی پرابلم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور بغیر دعائی کے ٹھیک کرنا ہے تو وہ بہت ہی زبردست فارمولا ہے وہ ہے ایک گلاس پانی لینا ہے آپ نے وہ ہو گرم اور گرم کر کے آپ نے اس میں ایک ٹی سپون لیسٹرین جو کہ آپ کے میڈیکل سٹوروں سے بھی مل جاتی ہے آپ کے شہر میں آپ کے علاقے میں میڈیکل سٹور ہے وہاں پھر لیسٹرین جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور اس کو آپ نے صبح دوپیہ شام آپ نے گرم پانی یا نارمل پانی میں آپ نے ایک چمہ جو ہے لیسٹرین شامل کر کے صبح دوپیہ شام غرارے کرنے اس سے گلے کی تمام پرابلم مسائل حال ہو جائیں گے شکریہ بابر محمود پاکستان اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والے السلام علیکم ورحمت اللہ سائر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج ایک بر پھر ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ گلے کی خرابی کو گلے کی سوزش کو گلے کے ٹانسلز کو گلے کے تھائرائٹ کی خرابی کو کیسے ٹھیک کریں اور اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑا جو علاج ہے وہ ہے زبردست ہے اور وہ ہے ایک گلاس پانی لینے اور اس میں آپ نے دو ڈیسپرینٹ کی ٹیبلٹس ڈالنی ہیں اور اس کو آپ نے جو ہے وہ صبح دوپیہ شام آپ نے گنارے کرنے ہیں پانی آپ گرم بھی کر سکتے ہیں اور نہ بھی اگر گرم کریں تو پھر بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا گرم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا یعنی کہ اس کو آپ نے جو ہے گرم کرنا ہے شاید اتنا اس کے بعد توسہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیسپرینٹ میں شامل کرنا ہے ڈیسپرینٹ پانی میں اور اس سے آپ نے تو بہت دوپیہ شام گرارے کریں گے تو گلے کی ہر پرابلم کا حل آپ کو حاصل ہو جائے گا شکریہ بابر محمود پاکستان جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ سار بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کو مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور حمازہ موجود چل رہا ہے گلے کی خرابی کو گلے کی سوجن کو تانسلز کو اور تھائرٹ کی پرابلمز کو کیسے حل کریں اور اس کے حل کرنے کے لیے ہے بہت ہی آسان فارمولہ ہے اور وہ ہے ایک گلاس پانی لینا ہے اور ایک ٹی سپون آپ نے نمک ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے دو سے تین بالے دینے ہیں اور اس کو کوسا کر کے گرم پانی کے غرارے کرنے ہیں صبح دپیر شام اس سے آپ کے گلے کی تمام مسائل تمام بیماریاں جو کہ گلے کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ جب گلہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ وہ پرابلم بھی حل ہو جائیں گی شکریہ بابر محمود پاکستان